اسلام علیکم ورحمت اللہ میزان بینک نے بہت ہی زبردن سسٹم مطارف کروا دیا ہے میزان بینک کی اپلیکیشن سے گھر بیٹے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنا آکاؤنٹ اوپن کریں آکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن بھی کریں اور پھر اپنا ڈیبٹ کارڈ بھی اپلائی کریں اس ایک ویڈیو کے اندر ہم پورا پرسیجر دیکھیں گے پہلے ہم آکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں آکاؤنٹ اوپن کرنے کے ساتھ ہم موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کریں گے اور پھر ہم ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائی کریں گے جو کہ ہمارے گھر پہ ہمیں ڈیلیور کر دیا جائے گا کہیں پہ بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے دس پندرہ منٹ کے پورسیجر کے ساتھ آپ اپنا آکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کر کے اپنے موبائل فون سے اپنے آکاؤنٹ کو مکمل کنٹر ہونا چاہیے اب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اور پاکستان کے باہر رہتے ہوئے بھی اس اپلیکیشن سے آپ اپنا آکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اپنا آکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی تو چلیں جی بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم مکمل پروسیجر کی جانب چلتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جو چینل پہ نئے ہیں اچھا اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے میزان دیجیٹل اپل لینا ہے آپ آج سوچ رہے ہوں گے میں اس طرح ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں پہلے تو میں سکرین ریکارڈ کرتا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ میزان ڈیجیٹل اپلیکیشن سکرین ریکارڈنگ اللہ نہیں کرتی نائے سکرین شاٹ تو اس وجہ سے میں اس کا سکرین شاٹ یا سکرین ریکارڈنگ نہیں کر پایا تو اس لیے آپ کو اس طرح ہی آج جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا لائیو آپ کے سامنے میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے میزان ڈیجیٹل اپلیک اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ اوپن اکاؤنٹ کا اپشن ملے گا بائیو میٹرک ویریفکیشن کا ٹریک ریکویسٹ ڈیبیٹ کارڈ ریکویسٹ انٹرنیٹ بینکنگ تو ہم آج سب کچھ کریں گے یعنی اکاؤنٹ بھی اوپن کریں گے اپلیکیشن کو ٹریک کرنا ہوا وہ بھی کریں گے انٹرنیٹ بینکنگ تو ہم نے کرنی کرنی ہے ڈیبیٹ کارڈ بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے یعنی ایک وی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کو چھے قسم کے اکاؤنٹ نظر آئیں گے جن میں پانچ قسم کے تو آپ ابھی اوپن کر سکتے ہیں اور ایک میزان سمارٹ والٹ ابھی کمنگ سون ہے جلد ہی یہ بھی آ جائے گا اچھا یہ ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے جو آورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اور باقی جو آورسیز پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے یہ ہے آورسیز بھی یہ اوپن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر پاکستان آئے ہوئے ہیں تو اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے مجھے اس میں سے طریقہ سب کا سیم ہوگا تو آج مجھے بیسک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے آسان اکاؤنٹ تو پہلے والا ہے میزان ڈیجی آسان اکاؤنٹ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کیا اس کے جو فیچرز ہیں اس نے یہاں پہ بتا دیئے کہ انسٹنٹ اکاؤنٹ اوپننگ فورن اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں کوئی ٹاکو میں نہیں چاہیے اور اس میں جو بیلنس کی لیمٹ ہے وہ ایک ملین ہے یعنی کہ اس میں آپ میکسیمم زیادہ سے زیادہ دس لاکھ روپیاں رکھ سکتے ہیں اور ایک مہینے میں دس لاکھ آپ نکلوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بیلنس تو کوئی ایشو نہیں ہے جتنا مرضی بے شک ہزار رکھیں اور میکسیمم کی جو لیمٹ ہے وہ دس لاکھ ہے ٹھیک ہے اور نکلوانے کا بھی کوئی ایشو نہیں آپ بے شک روزانہ نکلوائیں ہاں ہفتے بعد یہ نہیں آپ کی مرضی ہے لیکن منتھلی لیمٹ جو ہے وہ ایک ملین ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ لکھا ملے گا اوپن اکاؤنٹ اوپن اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک تو موبائل نمبر دوسرا اوریجنل شناتی کار نمبر اور تیسرا فنگر پرنٹ آپ نے سکین کرنے ہیں بلکل طریقہ آسان پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں نیچے آئی ایم ریڈی لکھا ہے آئی ایم ریڈی کے اوپر کلک کریں یہ لوکیشن کا بولے گا لوکیشن کو آپ نے آلاؤ کر دینا ہے لوکیشن کو آلاؤ کریں گے سب سے پہلے وہ آپ سے بولے گا کہ آپ کے آپ نے اب زہر سی بات ہے موبائل نمبر لکھنا ہے پاکستان نہیں تو اگر پاکستان سے باہر ہیں تو پھر بھی آپ پاکستان نی نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا اور پاکستان نی نمبر کئی ون ٹیم پاسورٹ وغیرہ بھی آئے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو بھی نیٹورک ہے آپ کا یو فون ہے تیلی نہ رہے جیاز ہے وہ آپ نے سلیک کرنا ہے میرا یو فون ہے میں نے یو فون کیا اب یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے نیچے آپ نے ایمیل ایڈریس ایمیل ایڈریس آپ لکھیں یا نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے لیکن لکھ لیا کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے تو موبائل نمبر zیرو سے سٹارٹ کر کے موبائل نمبر لکھنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اس کے بعد اپنے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ون ٹیم پاسورٹ جو ہے وہ آپ کو سینڈ کیا گیا تو یہاں پہ دیکھیں اوپر مجھے ون ٹیم پاسورٹ آ بھی چکا ہے تو جو بھی ون ٹیم پاسورٹ آپ کو آیا ہوگا وہ آپ نے جو آپ کے مبائل پ آئے گا وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں ون ٹیم پاسورٹ جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں جو مجھے رسیب ہوا ون ٹیم پاسورٹ جیسے لکھیں گے آپ کے سامنے اگلا نیکسٹ سٹیپ آ جائے گا اب یہاں بھی وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کون سا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ہر بینک کے ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں بیسک ڈیفنیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں جو آپ نے پیسے رکھے ہوئی ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ بیلنس کو منٹین کر کے رکھتے ہیں تو اس پہ آپ کو پرافٹ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کنونشنل ہوگا تو وہ سو پرسٹ سود ہوگا تو سود سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے لیکن اگر جو بینک ہے وہ اسلامک بینکنگ ہے تو پھر اس کے اوپر فتوے ہیں کہ اس کا وہ سود نہیں ہوتا وہ پرافٹ حلال ہوتا ہے لیکن یہ ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے یہ آپ اگر خود سیٹسپائی ہوں تو آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سیٹسفیکشن پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے ہیں مجھے سیونگ کی طرف جانے ہی ہے کیوں کہ کرنڈ ڈ اکاؤنٹ میں پرافٹ GTANS ولا کسی قسم کا 거야 چکر ہی نہیں ٹھیک تو اس لیے Bible AMY کرنڈ ک سود کا سوال ہی نہیں پیدا آتا کیوں کہ اس میں نا کرف Sofia не جانا تو یہ وہ مرا جتنا بیلے سے ہو اتنے کس ہی گا تو اس لیے میں یہ needed کہتا ہوں اس کے بعد میں bas quarto کو بتا دی ہے کہ آپ Анلس برانچ بینکنگ بھی لے سکتے آپ کو ملے گی فری انٹرنیٹ بینکنگ ہے نو ویڈرار رسٹرکشن یعنی کہ پیسے نکالنے پر کسی قسم کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اور کم بیلنس رکھنے پر بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیلنس کو بیلنس آپ کا کم ہے تو کوئی چارجز ہوں گے کوئی ایشو نہیں کسی قسم کا ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا پرپاس آف آکاؤنٹ آکاؤنٹ آپ کیوں اوپن کر رہے ہیں یہاں پر کلک کریں گے آپ کی اس مقصد کے لیے کوئی اوپن کر رہے ہیں سیلی نہیں مگوانے کے لیے یا پیسے سیو کرنے کے لیے تو میں سیونگ کے لیے کرنا ہوں تو میں سیونگ کے اوپر جو ہے وہ کلک کروں گا اس کے بعد نیچے آئے گا نیکسٹ نیکسٹ کے اوپر ہم کلک کریں گے تو جیسے ہی ہم نے نیکسٹ کے اوپر کلک کیا اب اگلا سٹرپ آگیا انٹر یور بیسک ڈیٹیلز تب انٹر یور بیسک ڈیٹیل کے اندر اوپر سب سے پہلے آپ کو اپنا شناتی کار نمبر لکھنا ہے اور دوسرے نمبرitel سے جہاں پہ پہلے نمبر پر شناتی کار نمبر آپ نے لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ بیسک نمبر پہ ڈیٹ آف ایشو یعنی کہ آپ کا آئی ڈی کاڑ ہے جو شناتی ہے جو دیکھیں اس کے اوپر سیکulsive آئے ہیں یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ نے لکھنی ہے تیسے نمبر پہ آپ مرد ہیں ہیں تو یہاں سے میر آپ نے سلسک کرنا ہے عورت ہے تو فی میل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ مرد ہے تو میں نے ان کا میل کر لیا اس کے بعد آ ہی کہہ میریٹل سٹیٹس میریٹل سٹیٹس مطلب آپ شادی شدہ ہیں یا یہ بłem شادی شدہ ہیں گری شادی شدہ ہیں سنگل کر لیں اگر شادی شدہ تو ایت کر لیں اگر کوئی ہواتین اپنا اکانٹ اوپن کر رہی ہیں اگر برورس ہو چکی ہے تو وہ بھی آگے چکی آگے دورس کر لیں جو بھی ہے تو یہ جو ہے یہ مہنید ہے تو میں نے کو میریڈ کر لیا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس سٹیپ کو بھی نیکسٹ کر دینا ہے اس کو جو ہے وہ نیکسٹ کریں گے جیسے ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اگلا سٹیپ ہمارا کون ساتھ ہے اچھا جی اب اگلا سٹیپ ہمارا آئے گا اکپیشن کا اکپیشن یعنی کہ آپ کا پیشہ کیا ہے آپ نے یہاں سے سب سے پہلے اس پر کلک کر کے آپ سیلری پرسن ہے آپ سیلف ایمپلائی ہیں یا پھر آپ ان ایمپلائی ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں نوکری پہ کام کریں سیلری آپ کو ملتی Julia بھی آپ اپنا کوئی کام کرتے ہیں سیلف ایمپلائی کریں گے یہاں پھر جنگے آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں ownership ہے worshipful way کے بڑے کام ہوتے ہیں اچھا مائن نہیں کیجئے گا اچھا انویں اس آپ نے یہاں سے کرتے آئے nounsتریدمہ فلائی کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹیچر ہے تو میں نے کعب کیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آئے گا Major بزنس نیچر بزنس میں ریٹائر ہیں منفیکچر ہیں تو جہاں جس ریٹیڈ میں ہے یہ ایجوکیشن کے ریٹیڈ ہے میں نے ایجوکیشن کیا ٹائپ آ بزنس آئے گا تو یہاں پہ ان کا اٹویشن سنٹر ہے میں نے اٹویشن سنٹر کیا اس کے بعد منتلی انکم کتنی ہے ان کی پنتالیس ہزار ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو میں پنتالیس ہزار یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ساری بیسک مجھے انفرمیشن دیں اس کے بعد نیکسٹ اس سٹیپ کو بھی ہم نیکسٹ کریں گے اس کو اپنے اکسپٹ کرنا ہے آگے آئے گا یہاں پہ نیکسٹ سٹیپ تو اس کو بھی آپ نے اکسپٹ کر دینا ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد کیا آئی گے باری اس کے بعد باری آئے گی فنگر پرنٹس کی آپ کیسے دینے ہیں یہاں پہ دیکھیں فنگر پرنٹس سکین لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر کلک کر کے ایک بار لیفٹ ہینڈ ہو گا پھر رائٹ ہینڈ ہوگا اور یہاں پہ آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ نے کیسے سکین کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا ہاتھ کو آپ نے ایسے پیچھے کیسے لے کے جانا ہے تھوڑا کیمرے کے قریب کرنا ہے انگلیاں جوڑ کے رکھنی ہے چار انگلیاں آپ نے ایسے اچھے طریقے سے سکین کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے لیفٹ ہینڈ ہمارے سکین ہو چکے ہیں جی اب اسی طرح ہم جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کریں گے ایسے انگلیوں کو آپ نے رکھنا ہے جیسے آپ دیکھیں ایسے پھر آپ نے کلوز کرنا ہے تھوڑا سا ہاتھ کو تو یہاں پہ یہ ٹرائی اگین کہہ رہا ہے ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں اب دیکھ لیں جیسے میں سکین کروں بلکل ایسے ہی آپ نے بھی سکین کرنا ہے ہاتھ ہاتھ کو ایسے تھوڑا کلوز لے کے آنا ہے ہولیوں کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں دونوں ہاتھ ہوگے سکسیسفلی ہوگے نیکس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے نیکس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اگلا سٹپ کون سا آتا ہے اچھے جی اس کے بعد اگلا سٹپ آگیا ہے جی آئی ڈی کار جو ہے اس کو آپ نے سکین کرنا ہے اب آئی ڈی کار کو آپ نے کیسے سکین کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے سکین کرنا ہے یہاں پہ نیچے کیپچر لکھا ہو ہے کیپچر کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے کیمرہ آپ کا اپن ہوگا تو کیمرہ ہم اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو وہ آئی ڈی کار سامنے آئے گا تو ایسے آپ آئی ڈی کار کی پکچر بنائیں سیو کے اوپر آپ کلک کریں تو آئی ڈی کار کی فرنٹ سیٹ کی پکچر جو ہے وہ آپ کی سیو ہو جائے گی اسی طرح تھوڑا سا ویٹ کریں اسی طرح ہم نے بیک سایڈ جو ہے وہ بھی پکچر اسی طریقے سے اپلوٹ کرنی ہوگی اچھا یہاں پہ اس کو ہم نیچٹ کریں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بیک سایڈ کی پکچر کریں اسی طرح کیپچر کے اوپر کلک کریں کیپچر کے اوپر کلک کریں کیپچر کے اوپر کلک کریں آئی ڈی کار کو پیچھے لے کے جائیں کیمرے کے اور ایسے سامنے کریں تاکہ اس کی پکچر کلیر بن جائے گیکسار کی پکچر بھی بن گئی سیو لکھا ہے سیو کے اوپر آپ کلک کریں اور یہاں پہ تھوڑا ویٹ کریں تاکہ یہ بھی اپلوڈ ہو جائے اچھا یہ بیکس ایڈ کی ہو چکی ہے اس کو ہم نیکسٹ کرتے ہیں جی یہ بھی ہمارا سٹیپ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کریں اچھا یہ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی سارے انفرمیشن آئی ڈی کارٹ سے کلیکٹ کر کے انٹر بیسک انفرمیشن دکھا رہا ہے بلکل صحیح ہے آپ اس کو نیکسٹ کریں اب اس کو نیکسٹ کر لیں اگر یہاں پہ کوئی گلتی آ رہی ہے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں چاہیے یہاں پہ یہ ڈیکلیریشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کا ٹیکس ٹیکس ریزنس نہیں ہے تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہم نہیں ہیں ہم صرف پاکستان کے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یو ایس کے ساتھ کوئی لینک ہے یا وہاں پہ کسی بندے کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے تو یہ سارے نہیں ہیں تو سب کو میں یس کروں گا اس کا یس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں ایم ناٹ یو ایس پرسن یعنی میں یو ایس یونائٹی سٹیٹ کا پرسن نہیں ہوں تو ان سب کو یس کر کے آپ نے سمپلی نیکسٹ کر دینا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے سامنے اگلا سٹیپ آ جائے گا جہاں پہ وہ آپ سے ایڈریس مانگے گا آپ ایڈریس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سب سے پہلے آپ نے آپ کا صوبہ کون سا ہے آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سیٹی کون سا ہے یہاں سے آپ اپنا سیٹی سلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کا سیٹی ہے تو وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میرا فالیا سیٹی ہے تو میں یہاں سے فالیا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں پی سے آئے گا تو یہ پی سے آگیا اچھا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئے گا ایڈریس اب یہ ایڈریس آپ نے بالکل صحیح دینا ہے یہاں پہ آپ نے ویلیج پوسٹ آفیس اور اپنے محلے کا نام بیلڈنگ نمبر گار نمبر سب کچھ بالکل صحیح دیں گے اگر آپ اپنا ایڈریس صحیح نہیں دیں گے تو پھر کارڈ ڈلیوری میں مسئلہ ہوگا تو اس لیے یہاں پہ ایڈریس آپ نے بالکل صحیح دینا ہے اپنی گلی کا نام بیلڈنگ نمبر وغیرہ اور سٹریٹ نیم گلی کیا نام محلہ نام وغیرہ جو بھی آپ نے یہاں پہ دینا ہے سب کچھ لکھنے کے بعد جو ہے اس سٹیپ کو بھی ہم نیکسٹ کریں گے اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نیچے نیکسٹ ہے ہم اس کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں یہاں پہ میلنگ ایڈریس اس نے دیا جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ ایڈریس ہے اس نے آٹومیٹکلی وہ یہاں پہ شو کر دیئے آپ اس سٹیپ کو بھی نیکسٹ کیجئے گا ڈیکلریشن ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے ایکسپٹ کریں گے اب یہاں پہ آپ کو سب کچھ ایک بار آپ کی مکمل ڈیٹیل یہاں پہ دکھائے گا کہ سب کچھ اوکی ہے سب کچھ صحیح ہے ایک بار سب کچھ چیک کر لیں تسلی سے کوئی مسٹیک ہے تو اس کو دور کر لیں اگر کوئی مسٹیک نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں بائیومیٹرک سٹیٹس میں ویریفائیڈ بھی آ رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے اگر آپ کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی تو ایسی صورت میں پھر آپ کو یہاں پہ یہ سب کچھ کر کے ایک بار بائیومیٹرک کے لیے بینک جانا ہوگا اگر آپ کی بائیومیٹرک ہو جاتی ہے تو پھر بینک وغیرہ جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے سب میٹ اپلیکیشن کرنا ہے سب میٹ اپلیکیشن کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی تھوڑا سا یہاں پہ آپ ویٹ کر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے اکاؤنٹ اپننگ کا پروسیجر یہاں پہ وہ فورٹی ایٹ آورز کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں فورٹی ایٹ آورز کے اندر اندر اکاؤنٹ اپن ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے یا اس سے لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پہلا سٹیپ جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکے آپ اگر اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اپنے میزان ڈیجیٹل اپلیکیشن کو جو ہے وہ اپن کرنے میں بند کر کے اپن کر کے دکھاتا ہوں اس کو ہم نے اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹریک ہے ٹریک روکویسٹ پہ کلک کریں گے نیسی نمبر لکھے نیکسٹ کریں گے پاسورڈ آئے گا موبائل پہ وہ لگا کے آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں جی دیکھیں مجھے میسیج آ چکا ہے انتیس طریق یعنی کہ اگلے ہی دن صبح دس پجے جو ہے یہ مجھے میسیج آ گیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کنگراجولیشن یور میزان ڈیجی احسان اکاؤنٹ ہیس بن اوپن سکسیس فولی اور اس کے بعد یہ آگے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دیا ہوئے اب اس اکاؤنٹ نمبر وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے ہن موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن بھی کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کارڈ بھی اپلائی کرتے ہیں اب میں آپ کو وہ بتا تم کہ وہ تو ہم نے کیسے کرنا ہے اب آپ کو کرنا ہوگا اب آپ کو سب سے پہلے تو دوبارہ سے میزان ڈیجیٹال اپلکیشن جو ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس اپلکیشن کو جیسے ہی آپ آپن کریں گے اب یہاں پر آپ کو ملے گا انٹرنیٹ بینکنگ لکھا ہوا تو انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر کلک کلک کریں گے تھوڑا سا یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ آئے گا ویریفائی ویریفائی یو آر ہیومن اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنی ہے یعنی کہ اس کو آپ نے مارک کرنا ہے اس کے بعد آئے گا اگلا سٹیپ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ سٹیپ کیا آتا ہے یہاں پہ آپ کو جو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے ویٹ کر لینا ہے پیریفکیشن سکسیسفلی ہو چکی ہے یہ ایک ٹیپ سب نے اوپن ہوئی ہے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اچھا جی اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پی جائے گا اب یہاں پہ آپ کو نیچے لکھا ملے گا انٹرنیٹ بینکنگ ریجسٹریشن انٹرنیٹ بینکنگ ریجسٹریشن کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آئے گا تین آپشن آپ کے پاس آئیں نائسی ایک にڈی این اور ایک پاسپورٹ اس کے اوپر ہی رہنے دینا ہے اور یہاں پہ نیچے نتی کہ جو آپ کو رسیف ہوا آپ نے وہ لکھنا ہے یہ دونوں چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی دونوں چیزیں لکھنے کے بعد اپنا نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد خیال سا آپ ویٹ کیجئے گا اور اس کے بعد جو موبائل نمبر ہم نے دیا تھا اس موبائل نمبر کے اوپر جو ہے یہ ایک ون ٹیم پاسورٹ آئے گا انٹرنیٹ پینکنگ ریجسٹریشن او ٹی پی تو جو بھی او ٹی پی آپ کو مبائل میں میسیج میں ریسیو ہوا ہے اب آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا بلکہ صحیح آپ نے وہ دیکھ کے ٹائپ کرنا ہے وہ لکھنے کے بعد آگے ویلی ڈیٹ لکھا ہوئے ویلی ڈیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یعنی کہ ٹچ کرنا ہے اچھا جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد اوپر وہ یوزر میں آپ کا مبائل نمبر دے دے گا تو اگر آپ وہی رکھنا چاہتے ہیں تو وہی رکھ لیں یا پھر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اور جو ہے اپنی مرضی سے اوپر یوزر میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یوزر میں بنانے کے بعد نیچے اب آپ نے پاسورٹ بنانا ہے تو آپ پاسورٹ بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں آپ کا کوئی پکچر نظر آ رہی ہے ان میں سے کوئی بھی ایک پکچر آپ اپنے سلک کر لینی ہے جو کہ آپ نے اس کوئی کے لیے وہ پکچر ہوگی اور آپ نے پھر وہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کوئی کے لیے کون سی پکچر جو ہے وہ چوز کی تھی نیکس ٹیم اگر پاسورٹ وغیرہ فارگٹ کرنا پڑے تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی کون سا سکورٹی پکچر ہے آپ نے وہ پکچر جو ہے وہ سلک کر لینی ہے اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے ایکسپ ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں ایکسپ ٹرمز ان کنڈیشنز کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کلک کرنی ہے یعنی کہ ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سٹپ آئے گا جی اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ وہ کہہ رہا ہے یو ہے سکسیسپولی ریجسٹر اون میزان انٹرنیٹ بینکنگ ہماری جو ہے وہ میزان انٹرنیٹ بینکنگ میں ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ لکھا ہے گو گوٹو لاغن سکرین گوٹو لاغن سکرین کے اوپر آپ کلک کریں گے اب لاغن کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہاں سے بھی لاغن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہترین علیدہ سے میزان بینک کی اپلیکیشن ہے میزان یہاں پہ دیکھیں یہ میزان بینک یہ والی اپلیکیشن جو ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے مبائل میں اور جو یوزر اور پاسورٹ لگایا تھا وہ لگا کے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کارڈ کیسے اپلائی کرنا ہے دوبارہ میزان ڈیجیٹل اپلیکیشن جو ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کارڈ کیسے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوئے ڈیبیٹ کارڈ ریکویسٹ ڈیبیٹ کارڈ ریکویسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اور یہاں پہ وہ بولے گا انٹر بینک اپنے کلک کرنی ہے کلک کر کے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا آپ مبائل فون پر ون ٹیم پاسورڈ آئے گا اب جو بھی ون ٹیم پاسورڈ آپ کو ریسیو ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ او ٹی پی یعنی کہ ون ٹیم پاسورڈ لکھنا ہوگا تو مجھے او ٹی پی ریسیو ہو چکا ہے وہ او ٹی پی اب میں جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں او ٹی پی جیسے ہی میں انٹر کیا تو اس کے بعد وہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے اکونٹ نمبر پی کی آر کرنسی تو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں ان کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور نیچے نیکسٹ لکھا ہوئے نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا کا کارڈ کون سا ہے کارڈ کے فیچر یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے آپ اس کو نیکسٹ کیجئے گا نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے کارڈ کے اوپر یہ نام پرنٹ ہو گیا آئے گا تو آپ اس کو اوکے کیجئے گا آگے بینفیٹ یہاں پہ بتا رہے ہیں اور آگے کاسٹ بتا رہے ہیں انوالی چارجز اس کارڈ کے انیس سو پلس ٹیکس ہے یعنی کہ سلانہ چارجز جو ہیں وہ انیس سو ہیں اس کے اچھا یہاں پہ تین چار پانچ قسم کے کارڈ ہیں آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرے وہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو میں بیک کرتا ہوں سب سے پہلے سٹارٹنگ میں ہے ویزا گولڈ ویزا گولڈ کی تئیس سو فیس ہے پلس ٹیکس ٹھیک ہے اگر آپ اس سے کم والا لینا چاہتے ہیں آگے کیجئے گا سلور آ جائے گا سلور کی سلانہ فیس ہے انیس سو اس سے آگے کرتے ہیں ویزا گولڈ سوری یہ دو قسم کے کارڈ ہے ایک ویزا گولڈ ہے ایک سلور ہے ان کے بینفیٹ کیا ہوتے ہیں بینفیٹ صرف ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ ویڈرا کرنے کی لیمٹ ہوتی ہے نہ وہ صرف اس میں چینج ہوتی ہے باقی کسی قسم کی اور کوئی بھی یعنی وہ نہیں ہے اس میں کوئی بینفیٹ نہیں ہوتا صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک تو ڈیجیٹل پیمنٹ آن لین پیمنٹ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر اچھا ہوگا تو یہاں پہ میں ریکمنٹ کروں گا ویزا گولڈ کر لیں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں ویزا گولڈ کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے کیا نیچے اپلائی لکھا ہوئے اپلائی کے اوپر کلک کروں گا وہ کہہ رہا ہے کنفرم کریں تو میں کنفرم کے اوپر کلک کروں گا اچھا وہ کنفرم کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پیس اتنا بیلنس نہیں ہے تو پہلے اب آپ کو جتنا اس کی سلانہ جو فیس ہے اتنا بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے آپ کا اکاؤنٹ آ چکا ہے تو اکاؤنٹ آنے کے بعد اب یہ جتنی اس کی فیس ہوگی اتنے پیسے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پہلے ٹرانسفر کروانے ہیں ایزی پیسہ سے کریں یا کسی دوست سے کریں یا بینک جا کے ڈیپوزٹ کریں جیسے مرضی اکاؤنٹ آپ کا فولی ایکٹیو ہو چکا ہے اب اس کو جیسے مرضی استعمال کریں اس میں بیلنس کروا کے اس کے بعد ہی آپ ڈیبیٹ کارڈ کی ریکویسٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ریکویسٹ دی وہ کہہ رہے ہیں بیننس جو ہے وہ کم ہے تو یہ طریقہ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے اکاؤنٹ بھی اوپن کیا اسی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ کی ریجسٹریشن بھی کی اسی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈیبیٹ کارڈ جو ہے وہ بھی اپلائے کیا تو میرے حال میں ایسی ویڈیو آپ کو کہیں بھی اور یوٹیوب میں نہیں ملے گی کہ ایک ویڈیو کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ہم نے مکمل پرسیجر کیا تو اگر پھر بھی آپ کا انفرمیشن اچھی نہیں لگی تو آپ کا جو بھی ایشو ہے وہ آپ کمیٹ سپوکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اور دوسروں کیا کہ شیئر بھی آپ نے ضرور کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ